بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کی نئی قسط کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے ایسے تمام افراد جو بینظیر کفالت پروگرام کی اکتوبر تا دسمبر والے قسط کے انتظار میں تھے ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور انہیں اب حکومت کی جانب سے کفالت پروگرام کی نئی سہمائی قسط دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے اگر آپ بھی کفالت پروگرام کی نئی قسط کے انتظار میں تھے تو آج کی ویڈیو آپ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہونے جاری ہے اور اس میں اپ ڈیٹ آپ کو ملنے جاری ہے بہت ہی زبردست کافی زیادہ لوگوں کی قسط آ چکی ہے اور آج سے لے بھی سکتے ہیں اور ابھی تک کچھ لوگوں کی قسطیں نہیں آئیں تو ان کی بھی یہ قسطیں آنے والی ہیں کن کن لوگوں کو آج سے قسط ملنا شروع ہو رہی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں تیرہ ہزار پانچ سو روپے یا پھر دس ہزار پانچ سو روپے ملنے والے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے یقیناً اس حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ تازہ ترین اپ ڈیٹ بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی درہاً ایک آسی اکتر کی ویب پورٹل کے حوارے سے جو لوگ پریشان ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ کفالت پرگرام میں اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ سب کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویب پورٹل پر لیکن آپ کو ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا تو اس کی کیا وجہ ہے ایک آسی اکتر پورٹل پر اس طرح کیوں شو ہو رہا ہے اور کب تک اس کا سلیشن اس کا حل نکالا جائے گا کہ آپ کو ایک آسی اکتر سے درست معلومات گھر بیٹھے مل سکے اس کے علاوہ ایک آسی اکتر بہت جلد اپ ڈیٹ ہونے جا رہی ہے اور اس میں بہت ساری سہولیات آپ کے لیے شامل ہونے والی ہیں بچوں کے وظائف کی اگر بات کریں تو بچوں کے وظائف ابھی تک نہیں ملے اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں کیونکہ پہلے ہی ایک قسط روکی جا چکی ہے اور وہ قسط بھی ابھی تک نہیں ملی ابھی تک آنے والی جو نئی قسط ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کو اچھی خبر سنانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ اس خبر بارے معلومات مل سکیں ویڈیو میں سب سے پہلے اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں ایک آسی اکتر کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو حیمت کاڑ بارے بھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ ضرور دیں گے تو ایک آسی اکتر ویب پورٹل کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں تو وہاں پر کوئی سٹیٹس شور نہیں ہو رہا کیا آپ اہل ہیں آپ کو کتنے پیسے ملنے جا رہے ہیں آپ نا اہل ہیں آپ کتنے پیسے ملنے والے ہیں آپ کی ہسٹری کا ہے یہ تمام تر چیزیں اس وقت نہیں دکھائی جا رہے ہیں خلال یہ ہے کہ آپ اپنا سٹیٹس جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہتری انحال یہ ہے کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن پر کال کریں اگر آپ تھوڑا سا مزید انتظار کر سکتے ہیں تو حکومت کی جانت سے آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک آسی اکتر کا ویب پورٹل بہت جلد اپ ڈیٹ ہونے والا ہے اور جب اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہی معلومات آپ کو گھر بیٹھے ملے گی پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس اپ ڈیٹ کے بعد آپ کی کفالت پروگرام کے لیے اہلیت شو ہوگی اور نہا اہل افراد کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا اسی طرح بہت ساری اور اس میں انفرمیشن بھی اس میں ایڈ کی جائے گی تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو سکے گا کفالت پروگرام کی سہمایے قصتوں کی جو اندادی رکوں آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں وہ بھی شو کروائی جائیں گے اور بچوں کے وظائف کے حوالے سے بھی آپ کو پیمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے وہ بھی ویب پورٹل پر شو کروائی جائیں گے یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا تو آئیے اب آپ کو وہ ہیلپ لائن بتاتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس پر فیلحال کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں گھر بیٹھے اس پر کال کر کے اس بارے میں معلومات آپ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کفالت پروگرام کی نئی قسطوں کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس پہنچی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کافی سارے لوگوں کو کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے شدت سے انتظار تھا اور ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو پیمنٹس آج سے ملنا شروع ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو نظید تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا تو جن لوگوں کو آج سے یہ قسطیں ملنا شروع ہو رہی ہیں ان کی ازلا کے نام ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ملک بھر کے انیس ازلا میں یہ قسطیں جاری ہونے جا رہی ہیں ملوچستان سے چاغی خاران جھل مکسی نصیر آباد اور اسی طرح صحبت پور جعفر آباد تو یہ ٹوٹل ملاکیں انیس ازلا بنتے ہیں جن میں سے پہلے مرلے میں یہ قسط ملنا شروع ہو رہی ہیں آج سے ہی آپ اپنے ازلا سے تعلق رکھنے والے بینیفیشریز قریبی کیم سائٹ پر جا کر اپنی پیمنٹس وصول کر سکتے ہیں بہرحال شیڈول کے مطابق آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان انہیس ازلا میں قسطیں جاری کر دی گئی ہیں اور اگر اب بات کریں دوسرے مرلے کے دوسرا مرلہ کب شروع ہوگا تو اس کے حالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب انتظار کی گھڑیاں وہ بھی ختم ہونے والی ہیں جن ازلا کے قسطیں اس پہلے مرلے میں شامل کی گئی ہیں وہ بھی وصول کرتے رہیں گے اور ساتھ میں دوسرا مرلہ بھی شروع کر دیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا کہ دوسرا مرلہ کب شروع ہوگا تو دوسرا مرلہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگا انشاءاللہ دس نومبر تک دوسرے مرلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مرلہ جو کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا اس کو اپنے اکاؤنٹس خالی کروانے پڑیں گے جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹس میں مرلہ وار آپ کے پیمنٹس آتی ہیں تو آپ نے اپنے پیمنٹس دس دن کے اندر اندر نکلوانی ہوگی کیونکہ اگر آپ نے پیمنٹس کو نکلوانے کے لیے بہت زیادہ لیٹ کر دیا تو آپ کے پیسے واپس جا سکتے ہیں یا پھر واپس جا کر ضبط بھی کیے جا سکتے ہیں اسی طرح اب بات کرتے ہیں نشو نومہ پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نشو نومہ پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی ایک زیلی پروگرام ہے اور یہ ایک بہت ہی زبردست پروگرام ہے خواتین کے حوالے سے تو آپ کو یہاں پر ایک اور اچھی خوشخبری سناتے چلیں کہ حکومت نے نشو نومہ پروگرام کو مزید دو سال کے لیے بڑھا دیا ہے اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی آپ کو بتانے لگی ہے قومت پروگرام نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شمولیت کی جو شرط تھی پی ایم ٹی سکور جو کہ غربت کا سکور ہے اسے بتیس سے بڑھا کر چونتیس کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مزید سات لاکھ نئی خواتین کو شامل کیا جانے لگا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل دیتے چلیں نئے سال دوہزار پچیس میں سات لاکھ مزید خواتین کو اس پروگرام نے شامل کیا جانے والا ہے متعلقہ بینکوں کو اہل خواتین کے ریگولر اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی اوپن کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد دوہزار پچیس سے ان سات لاکھ نئی خواتین کو پیمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور اگر بات کریں نئی قسط تیرہزار پانچ سو روپے کی حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرہزار پانچ سو روپے کی قسط جنوری دوہزار پچیس میں انشاءاللہ پہلی قسط آپ لے سکیں گے جو کہ بڑھی ہوئی قسط ہوگی اسی طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پہلے اگر آپ اپنی پیمنٹس نہیں نکلواتے تھے کچھ عرصہ کے لیے تو آپ کی پیمنٹس واپس چلی جائے کرتی تھی پھر ضائع ہو جاتی تھی لیکن اب حکومت پاکستان اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے طرف سے ایک نیا فیصلہ نیا اعلان سامنے آیا ہے کہ اب آپ کے پیسے نو ماہ تک آپ کے اکاؤنٹس میں رہیں گے اور آپ کے پیسے واپس نہیں بھیجے جائیں گے آپ نو ماہ تک اگر پیسے نہیں نکلواتے تو بھی آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے یا ضبط نہیں کیے جائیں گے ہمت کارڈ سکیم کے حوالے سے آپ کے لیے ایک اچھی خبر سناتے چلیں کہ اس وقت پہلا مرلہ زور و شور سے جاری ہے اور جتنے بھی اہل افراد ہیں انہیں یہ کارڈز دیے جا رہے ہیں یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد دوسرا مرلہ جلد شروع کیا جائے گا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں گا کہ اگر آپ ہمت کارڈ سکیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کسی چیز کا کسی بھی دین کا انتظار نہ کریں کسی بھی اعلان کا انتظار نہ کریں اور فوری طور پر اپنے شہر کے سوشل ویل فیر کے دفتر میں جا کر اپنے ریجسٹریشن کو یقینی بنائے اور اپنا پی ایس ای آر سروے لازمی کروائے اور ساتھ میں معذوری والے سرٹیفیکیٹ پر ناٹ فٹ فار ورک لکھا ہونا ضروری ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پہلے مرلے میں ایسے افراد کو ترجیح دی جائے گی ہمت کارڈ سکیم کے بارے میں جو کہ معذور ہوں گے اور وہ سرٹیفیکیٹ رکھتے ہوں گے اور جس پر لکھا ہوگا ناٹ فٹ فار ورک تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ